مجلس کے ریلیف کیمپ مزید آٹھ ہزار افراد کو تیوی امداد کی تفصیل صدر ملیس کی راست نگرانی اندرامہ باٹا پرگرام میں حصہ لینے کے لیے آٹھ تا دس آگست چیف نسٹر کا دورہ کھمم خبائلی بچوں سے ملاقات کا پرگرام نائف صدر جمہوریہ کی انتخاب سے بھی دور رہنے تلگو دیشم کا فیصلہ صدر تلگو دیشم کی قیامگاہ پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور تلگانہ نہیں دیا گیا تو ریاست میں تباہی آ جائے گی نظم آباد نے تقریب سے خطاب کے دوران کیسی آر کی دھم کی اور اب خبریں تفصیل سے آسان کے فساد سے متاثرین میں اتوار کو مجلس اتحاد المسلمین کی تیوی امدادی ٹیموں کی جانب سے دوائیں تقسیم کی گئی مختلف کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹرز نے تقریباً آٹھ ہزار افراد کے معینے کیے صدر محلیس بیریسٹر اسودین اویسی نے ریلیف کیمپس میں جاری امدادی کاموں کی نگرانی کی آسان کے دیگر پچاس ریلیف کیمپس میں متاثرین تیبی امداد نا ملنے سے وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں مقام حکومت کی جانب سے متاثرین کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا ہے پیشے تفصیلی ریپورٹ موسیقی موسیقی صدر مجلس بیریسٹر اسودین اویسی کی نگرانی میں اتوار کو آسان میں تقریباً آٹھ ہزار سے زائد فسار متاثرین میں تبی امداد کی تخصیم عمل میں آئی فسار سے شدید طور پر متاثرہ کوکرہ جھار کے کوسائی گاؤں اور ویلاسی پورے میں واقعی ریلیف کیمپس میں مجلس کی امدادی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز نے مختلف امراض میں مبتلا افراد کے طبی معنی کرتے ہوئے ان میں دوائے تخصیم کی صدر مجلس بیریسٹر اویسی نے تمرہت علاقے میں شخصی طور پر امدادی کاموں کی نگرانی کی جبکہ کاشی نگر میں واقعی ریلیف کیمپ میں مجلسی کارپوریٹرز شکیل محمود منحاج الدین زاکر باخری محمد غوظ اور مکرم علی نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا آسام سے ملی تلات کے مطابق ابھی بھی کئی ریلیف کیمپس میں پناہ گزینوں کو فوری طبیعی امداد کی ضرورت ہے لیکن پناہ گزینوں نے شکایت کی ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا ہے تاجب اس بات کا ہے کہ بعض ایسے ریلیف کیمپس بھی ہے جہاں حکومت کی جانب سے نہ تو کسی طرح کی امداد پہنچی ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر نے ریلیف کیمپس کا اپٹاکٹورہ کیا ہے ریلیف کیمپس میں موجود بعض افراد نے فساد کے دوران پیش آئے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کئی علاقوں میں بوڑوں انتہا پسندوں نے پہلے دھوئے کے بموں کا استعمال کیا اور اس کے بعد مسلمانوں پر فائرنگ کر دی اس نے ہر کسی کی نام ہے یہ سارا سار جھوٹ ہے بوڑوں میں بیلتے بہتے ہیں ہر ارس پارا دیتا ہے کہ چاہے کہ بانگلہ دیسی ہے یہ اسام سرکار نے بانا دیا ہے بانگلہ دیسی اور اس کے بعد جلا کے وہ بارلین تیرٹیل کاؤنسل کے چیپ ہے ہنگرامہ مہلری اس کے بارلین بنانا کے لیے جو پرپولیشن چاہیے اس میں اس کا بہت کم ہے ہم لوگ جو لڑک بڑ جو جانا ہے اس میں 8 لاکھ پوپولیشن ہے توٹال بٹیٹی میں اس میں 6 لاکھ بڑا دیب ہاں اور 12 لاکھ مانبرا ہے اس میں 8 سن نولارک مسلیم ہے ماننوریٹی ہے اس کے بھاگا کے اس کا پوپولیشن پاسنسل ہوگا کم سے اس کے بارلین ملے گا اس لیے اس کو بھاگا دیا ہے اس کو مار دیا ہے اس کو جالا دیا ہے یا جو لوگ ہے گھر جلا دیا اور مانے کے لیے ایسے ہی جائے گئے ایسے ہی جائے گئے ایسے ہی جائے گئے صرف فساد سے متاثرہ شدید زلے کوکرہ جھار میں 32 ریلیف کیمپس خائم کیے گئے ہیں جس میں تقریباً ایک لاکھ افراد پناہ دیئے ہوئے ہیں ہر ریلیف کیمپس میں کئی افراد بیماریوں میں امتلاع پائے گئے ہیں اس کی وجہ بروقت طبی انداد نہ ملنا پتائی جا رہی ہے کیمپس میں مقیم کئی افراد نے فساد کے لیے بوڑو انتہا پسندوں کے ساتھ ساتھ مخامی پولیس کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے صدر مجلس بارس سہر اسد الدین اویسی نے آسان کے وزیر سہت سے بات کرتے ہوئے ریلیف کیمپس میں مقیم پناہ گزینوں کو نظرانداز کرنے پر شدید برہمی کا اثار کیا صدر مجلس نے آسان کے وزیر سہت کو ریلیف کیمپس میں آ کر کچھ دیر ٹہرنے کا بھی چیلنج کیا آسان کے ریلیف کیمپس کے حالت انتہائی اب تر بتائی جا رہی ہے مجلس کی جانب سے امدادی سرونوں کا سلسلہ ابھی بیچاری ہے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی آٹ نو اور دس آگست کو خمم میں اندرام باٹا پروگرام میں حصہ لیں گے کیمپ آفیس میں اتوار کو سلسلے میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے زل خمم کے کانگرسی خیادین کے ساتھ ایک اجلاس منخط کیا بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں ریاستی وزیر رام ریڈی وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ خمم کے پنامہ کا منڈل سے وزیر اعلیٰ کی اندرام باٹا پروگرام کا آغاز ہوگا انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ اپنے دورے کے دوران خواہیلی بچوں سے بھی ملاقات کریں گے کہا جا رہا ہے کہ خمم میں وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر تلنگانہ کی دیگر عزلہ میں زیر اعلیٰ کاموں کا جہزہ لیتے ہوئی ان کی یک سوئی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تلگدیشم نے نائف صدر جمہوریہ ہند کے انتخاب سے بھی خود کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تلگدیشم سربراہ نارا چندر وو نیڈو کی قیامگاہ پر اتوار کو تلگدیشم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں نائف صدر جمہوریہ کی انتخاب کے علاوہ رتنگیری کو گیس کی منتخلی کے مسئلے اور پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں پارٹی کی حکمت عملی پر تباہدل خیال کیا گیا تلگدیشم نے پارلیمنٹ اجلاس کے پہلے ہی دن رتنگیری پاور پلانٹ کو گیس کی منتخلی کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلگدیشم نے یہ الزام لگیا ہے کہ مہراشتہ کے خوشک سالی سے متاثرہ علاقوں کو مدد پہنچانے کے لیے ریاست سے رتنگیری پاور پلانٹ کو گیس سربراہ کی جا رہی ہے تلگدیشم نے کہا ہے کہ پیٹرول کی خیمت میں اضافے اور برخی کی صورتحال پر سات آگست کو وزارت پیٹرولیم سے وابستہ وزراء کو یاد داشت حوالے کی جائے گی تلگدیشم نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے آہاتے میں انٹی آر کے مجسمے کو نصب کرنے کے لیے بھی نمائندگی کی جائے گی ریاست وزیر کونڈا مرلی نے سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کے نارانہ کی جانب سے ان پر کیے گئے ریمارکس پر شدید برہمی کا اجزار کیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے کونڈا مرلی نے کہا کہ نارانہ کو کسی کی بھی شخصیت پر ناشاہستہ ریمارکس کرنے کی عادت پڑ گئی ہے انہوں نے نارانہ کو انتباع دیتے ہوئے کہا کہ اگر نارانہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو وہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے کونڈا مرلی نے اس موقع پر بتایا کہ لکشمی پیٹ واقعے کے محلوکین کے متاثر ان کو ملازمت افراہم کی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ زخمی افراد کو ایک لاکھ روپے معاہزہ ادا کیا گیا ہے تلنگانہ ارکا نے پارلیمنٹ کے جانب سے ٹی این جیوز کے سابق صدر سوامی گوڑ کے عزاز میں منقضہ تحنیت تقریب میں تلنگانہ وزراء کو شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا تقریب میں جیسے ہی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء کے جانرڈی اور بی ساریہ پہنچے تو ٹی این جیوز خائدین نے ان کی آمد پر شدید ناراضگی ظاہر کی ٹی این جیوز خائدین کا کہنا تھا کہ الہادہ تلنگانہ تحریک کے دوران سوامی گوڑ پر جب حملہ کیا گیا تو تلنگانہ خائدین نے سلسلے میں آواز تک نہیں اٹھائی اور انہیں اس تقریب میں شرکت کا حق نہیں پہنچتا تلنگانہ جیسے خائدین وٹل سرنواز گوڑ اور دیگر تنظیموں کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کا وقت آ گیا ہے لیکن تلنگانہ کے نام پر مگرمچ کے آنسو بہانے والے ہی تلنگانہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ان خائدین نے کہا کہ صرف چند ارکان پارلیمنٹ نے ہی تلنگانہ تحرک میں ملازمین اور طلبہ کا ساتھ دیا ہے اس موقع پر قریب نگر کے رکن پارلیمنٹ پرنوں پراباکر نے کہا ہے کہ جو خائدین سو رہے ہیں یا انہیں جگہ آ جا سکتا ہے لیکن جو دھونگ کر رہے ہیں انہیں بے نخواب کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ احتجاج کرے یا نہ کرے کیسی آر نے بیس آگسٹ کی محلت رکھی ہے اور جیسی نے تیس سپٹمبر کی لیکن تمام کو ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر احتجاج کرنا چاہیے اس موقع پر سینئر ریڈر کیشو راؤ اور رکن پارلیمنٹ این جگن آدم نے بھی تلنگانہ تحرک کے دوران طلبہ اور سرکاری ملازمین کی جانب سے کی گئی جدجہد کو اخراج پیش کیا انخوابی نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے ہمیں تحریک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بعد میں ریاستی وزراء جانا ریڈی اور ساریاں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے جاری جدجہد میں ہر کوئی اپنا رول ادا کر رہا ہے جانا ریڈی نے کہا کہ سوامی گوڑ پر جب حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے ہی اس کی مضمت کی تھی دونوں خیادی نے کہا کہ تلنگانہ پر کس نے کیا کیا اس پر وہ کھلے مباحث کے لیے تیار ہے وزیرالہ کرنکمار ریڈی اور مرکزی وزیر پیٹرولیم جے پال ریڈی کے درمیان جاری سر جنگ کا معاملہ اب کانگریس آلہ کمان تک پہنچ گیا ہے ذرائع کے مطابق وزیرالہ کرنکمار ریڈی پیر کو ایک وفد کے ساتھ دہلی کے لیے روانہ ہو لیوان ہے جہاں وہ ریاست سے گیس کی منتخلی کے مسئلے پر وزیراعظم سے ملاقات کر سکتے ہیں پتا چلا ہے کہ وزیراعظم سے ملاقات کے لیے وقت دینے کی درخواست کی ہے ذران وزیرالہ کرنکمار ریڈی نے اتوار کو کیمپ آفس میں ایک آلہ سطحی اجلاس منقض کرتے ہوئے ریاست میں برخی پیداوار اور گیس کی سربراہی کے موقف کا جائزہ لیا مرکزی وزیرا پیٹرولیم کی جانب سے ریاست سے مہاراشتہ کے رتنگیری پاور پرانٹ کو گیس کی منتخلی کے احکام کا بھی اجلاس میں جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے سلسلے میں وزیراعظم کو ایک مکتوب بھی روانہ کیا ہے اجلاس میں چیف سیکریٹری مینی میتھوس پرنسپل سیکریٹری مرتنجن ساہو کے علاوہ دیگر عدداروں نے شرکت کی تلنگانہ نہیں دیا جائے گا تو ریاست میں تواہی آ جائے گی نظام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکر راؤ نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ آج بھی تلنگانہ کے عوام سیما اندرہ خیادین کے رحم و کرم پر اور ان کی کٹ پٹلی بنے ہوئے ہیں اس موقع پر انہوں نے الہدہ تلنگانہ کے نظری ساس پروفیسر جائشنکر کو اخراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ جائشنکر نے دوہزار ایک میں الہدہ تلنگانہ کے خیام کا جو خواب دیکھا تھا اسے پورا کیا جائے گا کیسی آر نے کہا کہ بیس آگست سے الہدہ تلنگانہ تحریک میں شدت پیدا کی جائے گی تلگدیشم رکن پارلیمنٹ نامانہ ناگشور راؤ نے ریاست سے مہاراشتہ کو گیس کی منتقلی کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار خرا دیا ہے انٹی آر ٹرز بھون میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نامانہ ناگشور راؤ نے کہا کہ حکومت کی ناہلی کے وجہ سے ریاست کی گیس دوسری ریاست کو منتقل کی جا رہی ہے اور انہوں نے ریاست کے ساتھ ہو رہی اس نائنصافی پر ریاستی وزراء کی خاموشی کو بھی تنخید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ گیس کی ادم دستیابی سے ہی ریاست میں آج برخی کا بہران پیدا ہوا ہے اور اس سے سنتوں کو جہاں نقصان ہو رہا ہے وہیں عوام بالخصص کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہوئے وزیر پیٹرولیوم جیپال ڈیڈی سے وضاحت طلب کریں گے خبروں کا اس سفر آگے بھی جاری رہے گا لوٹ آتے ہیں اس برے کے بعد